الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغل له ومن يغلله فلا حادي له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن کفر فإن الله غني عن العالمين قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته امه صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہم سلے على محمد وعلى آل محمد تما بارکتا على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انک حمد مجید یہ مہینہ ذلقادہ کا ہے اور پاکستان سے ہندوستان سے اور دنیا بھار سے مسلمان بیت اللہ کے حج کے لیے عاظم ہیں قاصد ہیں تیار بیٹھے ہوئے ہیں حجی حج کرنے کے لیے چند منٹ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم مسلمانوں پر جو فرائض ہیں ان فرائض میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ اللہ نے بندوں پر جو مقرر کیا ہے وہ حج کا فریضہ ہے فریضہ حج جو بندہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ انعامات سے نوازتا ہے اور جو حج فرض نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا غزب اور غصہ بھی بے انتہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا اور عجیب طرز ہے میں دونوں آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے انہا اول بیت سب سے پہلا گھر وہ زیالی ناس جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا گھر ہے لَلَّذِي بِبَكَّةَ وہ وہ گھر ہے جو مکہ شہر میں ہے اس میں الگ اختلاف ہے اہلِ علم کا کہ کچھ اور گھر اس وقت لوگوں کے بنے ہوئے تھے یا نہیں بعض کہتے ہیں کہ گھر کچھ بن چکے تھے پھر بیت اللہ بنا بعض کہتے ہیں ایک گھر بھی نہیں تھا لوگوں کا ایک گھر بھی نہیں تھا اس وقت لوگ تھے نہیں جب بیت اللہ بنا تھا سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے جو کروائی ہے بیت اللہ کی وہ فرشتوں سے کروائی فرشتوں نے اس کو بنایا پھر اس کے بعد چلتا رہا تواف چلتا رہا حج چلتا رہا آدم علیہ السلام نے کیا انبیاء علیہ السلام نے کیا پھر جو توفان نو آیا تھا اس میں وہ گھر گیا تھا منحدم ہو گیا تھا جبریل بقاعدہ تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں یہ پہلی تعمیر نہیں ہے اس سے پہلے وہ بن چکا تھا لیکن اب منحدم ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی حدود اربع کا علم نہیں تھا کہ یہ چار دیواری کہاں کہاں تھی یہ علم نہیں تھا یہ بتلانے کے لئے کون تشریف لائے کس نے بھیجا تھا جبریل کو اللہ نے بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے متعین کر کے بتایا یہ دیوار یہاں تھی پھر یہ پھر یہ اور پھر یہ یہ چار دیواری انہوں نے متحدود اربع متعین کی تو علم غیب کس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا بڑے اخلاص سے بنایا اور آپ یہ بتائیے کہ کونسی دعا پڑ رہے تھے جس وقت بنا بھی رہے تھے باپ بیٹا دونوں بنا رہے تھے ایک معمار تھا ایک مزدور تھا یہ مہینے باپ بیٹے کے چارے ہیں ان مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مسلمانوں کو بہت یاد آتے ہیں لیکن مسلمان ان کی برسی نہیں مناتے جس طرح برسی تو شریعت میں ہے نہیں نا ویسے جو لوگ حج کرتے ہیں ان کو ابراہیم علیہ السلام ویسی یاد آ جاتے ہیں قربانی کرنے والوں کو حضرت اسماعیل اور ابراہیم یاد آ جاتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بنا بھی رہے تھے اور دعا بھی پڑتے جا رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ پتھر پکڑا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام اور نصب کرتے جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کیا کہہ رہے تھے اے اللہ تیری شایان شان جس طرح اس گھر کو بنانا تھا ہم اس طریقے سے نہ بنا سکے تیری شان بڑی آلہ ہے اور یقینا ہم سے کوئی کمی ہو گئی ہوگی لیکن تو اپنی مہربانی سے ہماری اس تعمیر کو امارت کو قبول فرمارے اور ساتھی فرما دیا انہ کا انتصمی علیہ یہ دو صفتیں اللہ نے ذکر کی ہیں کہ میرے ابراہیم اور اسماعیل اللہ نے دعا کرتے ہوئے یہ دو صفات میری ذکر کی ہیں تو سننے والا بھی ہے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا کو سننے والا بھی ہے اور اس کی اندر کی نیت کو بھی پہلا گھر جو مابت کے طور پر عبادت کے طور پر بنایا گیا وہ وہ گھر ہے جو مکہ شہر میں ہے مبارکہ باپ برکت ہے وہ گھر جس کو اللہ نے کہا کہ وہ گھر برکت والا ہے اللہ نے ظاہری باطنی ساری برکتیں اس میں رکھی ہیں جتنی جازبیت اللہ نے بیت اللہ میں رکھی ہے کسی جگہ میں اتنی کشش نہیں ہے جتنی بیت اللہ میں کشش ہے بیت اللہ کی محبت مسلمان کا ایمان ہے روزہ رسول سے محبت مسلمان کا ایمان ہے بیت المقدس سے محبت مسلمان کا ایمان ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ جلالہ نے فرمایا ایک تو وہ بابرکت ہے وہ گھر بابرکت ہے جتنے دنیا میں گھر ہیں بڑے بڑے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں لیکن سب سے زیادہ اللہ نے برکت کس میں رکھی ہے بیت اللہ قرآن میں ہے نا یہ قرآن کی باتیں سنا رہے ہیں وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا جو گھر ہے یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے یہ ہدایت کا مرکز ہے جتنی ہدایت وہاں سے پھیلتی ہے اتنی ہدایت کہیں سے نہیں پھیلتی غیر مسلم جوڑا جدہ میں ان کی نوکری تھی خامد بیوی میں سے ایک عیسائی اور دوسرا یہودی یہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں جدہ میں تھے اور یہ اس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں سختی تھی کہ مکت المکرمہ اور مدینہ تویبہ میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا تو بیوی نے خامد کو کہا یہ جہاز اتر رہے ہیں مرد دو سفید چادروں میں عورتیں بھی اپنا ایک مخصوص لباس یہ مسلمان کہاں جاتے ہیں تو اس کے خامد نے کہا یہ کچھ میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے مکہ یہ ادھر جاتے ہیں کیا کرنے جاتے ہیں کہا یہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے حج کرو یہ حج کرنے آتے ہیں تو بیوی نے کہا کہ وہ گھر جس کی طرف یہ جاتے ہیں وہ گھر مجھے بھی دکھاؤ اس نے کہا ہم غیر مسلم ہیں ہمارے تو شنافتی کارڈ پاسپورٹ پر جو ہے غیر مسلم لکھا ہوا ہے وہ تو دیکھتے ہیں چیک ترتے ہیں پھر آگے جانے دیتے ہیں اب خامد نے تو جو قانونی پابندی تھی اس کا ذکر کیا لیکن بیوی تو پھر بیوی ہوتی ہے یعنی وہ کام بھی بندے سے کروا لیتی ہے ادھر تو پھر اکل مند آدمی بھی جی بیوی نے کہا تھا تو بیوی نے کیا کہا کہ میں نے تو وہ گھر دیکھنا ہے جس گھر کی طرف یہ مسلمان جاتے ہیں میں نے وہ دیکھنا ہے اس نے کہا پھر کوشش کرتے ہیں شاید کامیاب ہو جائیں میں وہ مسلمانوں والی دو چادریں پہن لیتا ہوں پر تو وہ کوئی بنا کیپ شیپ بنا اور اوپر ڈال تھے وہ کون؟ یہودی اور عیسائی اب جب یہ چوکی پر پہنچے جو مکت المکرمہ کے راستے پر تھی تو اللہ جب کسی کو نوازنے پہ آتا ہے تو ساری رکاوٹیں ختم کر دیتا ہے اللہ جسے ہدایت دے یہ اللہ ہے بس اللہ جس کو اپنے قریب کر لے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اور جس کو وہ دور کر دے تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا اللہ فرماتے ہیں جو میں کرتا ہوں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور جو تم کرتے ہو تم سے تو پوچھا جائے گا لوگوں سے پوچھا جائے گا اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جب اس چوکی پر پہنچے وہ اس وقت تھک چکے تھے یہ چیکنگ کر کر کے کھانے کا وقت تھا شرطوں کا پولیس والوں کا انہیں کا کھانا کھو بھئی وہ کھانے میں مشغول تھے ادارین کی گاڑی جب پہنچی انہوں نے دور سے وہ نظر ڈالی وہ دیکھا احرام تو ہے حاجی صاحب تو بنا ہوئے نا سامنے آتی نہیں اب انہوں نے گاڑی کھڑی گی اور کہتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں جیدر یہ حاجی جا رہے ہیں مسلمان جا رہے ہیں چلتے 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 بیت اللہ پر جب نگاہ پڑی تو اس نے کہا یہ ہے وہ گھر کیونکہ فوٹو تو بیت اللہ کے پہلے دیکھے ہوئے تھے کہتے ہیں آپ کیا کرنا ہے کہاں اب جو ہے جیسے یہ کر رہے ہیں ویسے کرنا ہے اب وہ پہنچ گئے حجرِ اسود کے پاس کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں جیسے چکر مسلمان لگا رہے ہیں وہ بھی درمیان میں لگا رہے ہیں کسی مسلمان نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی کچھ سمجھایا نہیں کسی نے ان کو کچھ کہا نہیں لیکن ایک دو چکروں کے بعد بیت اللہ نے اپنا کام دکھانا شروع کر دی وہ کام جو قرآن میں ہے وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ یہ جہان والوں کے لئے ہدایت ہے بیوی کا دل نرم ہو گیا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز اثر کر رہی ہے اللہ کی رحمت برستی ہوئی قلوب پر متوجہ ہو گئی اور اللہ نے اس جوڑے کو قبول فرما خامد نے اپنی بیوی کو دیکھا تواف میں کہ کوئی بات چیتی نہیں کر رہی چپ چپ ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے کیا نہیں کیا ہو رہا ہے کون سی کشش ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے اس کے آنسوں نکل آئے تو جب اس کے آنسوں نکلے تو خامد تو وہ اپنے آپ کو مرد سمجھ کے متاثر تو ہو چکا تھا وہ اس کے بھی آنسوں نکل آئے تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ارادہ ہے یہ کیسا لگا منظر یہ محور کیسا لگا بیوی نے کوئی اور جواب دینے کی بجائے سیدھا سادھا جواب دے دیا میں تو مسلمان ہوتی خدا کی قسم بیت اللہ ہدایت ہے کتاب اللہ ہدایت ہے رسول اللہ ہدایت ہے صل اللہ قرآن ہدایت ہے رسول اللہ ہدایت ہے وہ دنوں تو بتائب ہوگئے یہودیت سے عیسائیت سے اور ہمیشہ کہا کرتے تھے اور جب میں نے ان کا مضمون پڑا تو اس مضمون میں عجیب عنوان تھا کیا ہمیں مسلمانوں کے کسی عالم نے نہیں کسی حاجی نے نہیں کسی قاری نے نہیں کسی لیکچرار نے نہیں کسی پروفیسر نے نہیں کسی بھی مسلمان نے ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی ہم اگر مسلمان ہوئے تو بیت اللہ کی وجہ سے مسلمان ہدل العالمی فیہ آیاتم بینات اس میں آیات بینات واضح نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اے لہا ان میں سے کوئی ایک نشانی فرمایا آؤ ایک نشانی میں اپنی قدرت کی بتاؤں فیہ آیاتم بینات مقام ابراہیم کتنے سال ہو گئے پتھر سلامت ہے یا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانہ دیکھے اللہ اکبر کبیر اللہ نے پھر کہہ دیا وَمَنْ دَخْلَهُ قَانَ آمِنَا جو اس میرے گھر میں مسجد میں داخل ہو گیا مسجد الحرام میں آ گیا وَمَنْ دَخْلَهُ اللہ نے فرمایا قَانَ آمِنَا آپ کے ساتھ لاکھ آٹھ لاکھ خرچ ہو جائیں اور اللہ کہے امن والا بن گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قَانَ آمِنَا یہ شخص امن والا بن گیا امام شعفی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں قَانَ آمِنَا اللہ جل جلالہو اس کو جہنم کی آگ سے امن عطا فرمائے اور حج کی کتنی بڑی فضیلت ہے آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اَيُّ الْعَامَالِ اَفْضَل سب سے افضل عمل کون سا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل عمل بتاؤں اِمَانُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان سے افضل عبادت تو کوئی نہیں ہے اِمَانُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سب سے افضل عمل اِمَان قِيلَ ثُمَّ مَازَ پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا حَجُّ مَبْرُورٌ فرمایا مَقْبُول حَج سب سے افضل عمل ہے ایک حدیث پاک میں عجیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حجہ جس نے حج کیا فَلَمْ يَرْفُث گالی نہیں نکالی پورے حج میں کسی نے دھکا بھی مار دیا تو گالی نہیں نکالی حضرت مورنہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو حج پر جائے اگر کوئی جا رہا ہو تو یہ نصیت قابو کر کے جائے یہ پلے باندھ کے جائے جو حج پر جائے تو اس نیت سے جائے میں دھکے کھانے جا رہا ہوں دھکے مارنے نہیں جا رہا کیونکہ جتنے بھی دھکے آئیں گے اس راستے میں اللہ عجر و ثواب عطا فرمائے اس لیے وہاں پہلوانی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دھکے مار سکتا ہوں ایسی لگتا ہے کہ وہاں آدمی سیر و تفریر ہی کر رہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گھرا ہوا ہے وہ تو میں حدیث سنا رہا ہوں من حج فلام یرفوس ولام یفسو رجعہ یومیم ولدت امہو جس نے حج کیا نہ مو سے گالی نکالی نہ گناہ کیا گناہوں سے بچتا رہا آپ علیہ السلام نے فرمائے بخاری کی حدیث ہے فرمایا رجعہ یومیم ولدت امہو وہ ایسے حج سے واپس آئے گا گناہوں سے پاک صاف ہو کر جیسے آج ہی اس کی مانے اس کو جنا ہے اتنا پاک صاف ہو گئے ایک حدیث نے تو میری جان نکال لی اور دل چاہتا تھا اے اللہ کوئی بلاوہ تیرا آج ہے دوبارہ فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فعجابو وَسَعَلُهُ فَعْطَوْهُمْ تین قسم کے لوگ نمبر ایک الغازی فی سبیل اللہ مجاہد دین اسلام کے لیے جہاد کرنے والا شخص نمبر دو الحاج جو بیت اللہ کا حج کرنے والا المعتمر عمرہ کرنے والے لوگ دعاپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا وفد اللہ یہ اللہ کے بلائے ہوئے مہمان ہیں اس لیے تو بسوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے وہاں پر زیوف الرحمن الرحمن کے مہمانوں یہ بسیں تمہارے لیے بنی ہیں چمکتی دمکتی بسیں اور صفائی اور ہر چیز تمہارے لیے زیوف الرحمن رحمن کے مہمان آگئے کہاں کہاں سے آئے صدیہ پہلے کا واقعہ جلال ان کے حاش عربی میں لکھا میں تواف کر رہا تھا اس نے پوچھا دوسرے سے مِن آئینہ کہاں سے آئے ہو مَسیرہ تشہ رہے دو مہینے کا فاصلہ تیہ کر کے آئے ہیں ہمیں کتنا عرصہ لگا دو مہینے اس نے کہا سننے والے نے کہا انتم جیرانو بیت اللہ تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو پھر اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو اس نے کہا کتنا وقت لگا یہ نہ پوچھو ہم سالہہ سال گزر گئے ہیں اتنی دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ دیکھنا نصیب ہوا ہے یہ کہنے لگا ہاں اتنا یاد ہے مجھے نہ دن یاد ہے نہ مہینے یاد ہیں نہ سالوں کی تعداد مجھے یاد ہے سفر کرتے 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 بس اتنا یاد ہے جب وطن سے چلا تھا یہ بال سیاہ تھے جب اللہ کے گھر پہنچا تو سفید ہو جائے یہ کیا چیز ہے یہ یہ بیت اللہ کا عشق ہے یہ محبت ہے یہ نچات ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اللہ نے ان کو بلایا یہ اللہ کے بلاوے پر اللہ کے گھر آئے قانون ہے ہر مذبان اپنے مہمان کو عزت دیتا ہے تو اللہ نے کیا عزت دی وہ ہمارے نبی نے فرما دی ہے صلی اللہ کیا کیا عزت دی فرمایا سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ان کے ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے یہ انام اللہ نے عطا فرما سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جتنا خرچ کر کے جاؤ گے ایسے مہینے دو مہینے میں چھے مہینے میں دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا واپس لوٹا دیں گے اللہ تمہیں عطا فرما دیں گے تمہیں اللہ ہمیں بیت اللہ کا سب کو حج نصیب فرمائے وَآخِرُوا دَعْوَانَا عَلْحَمْدُلِلَّهِ